بلکم بیک ٹو مائی چینل کوکوٹ گلشن کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ کی بے انتہا فرمائش پہ بنا رہی ہوں برگر ساوس یہ ایک ایسی برگر ساوس ہے پہلے تو آپ اس کی لک چیک کریں اس کا ٹیکسچر اور کلر چیک کیجئے بے انتہا مزیدار بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں اور فاس فوڈ میں آپ کو یہ والی برگر ساوس ملتی ہے جسے آپ بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں لیکن اب اس کے لئے مارکٹ جانے کی ضرورت نہیں آپ بنے گا یہ آپ کے گھر میں بہت آسانی کے ساتھ سمپل انگریڈینٹس ہیں ایک کپ میں نے لی ہے میونیز اور اس کے ساتھ ہے میرے پاس مسترڈ پیسٹ ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس پاودر ہے مسترڈ کا تو مسترڈ پاودر بھی ایڈ کر سکتے ہیں سراجہ ساوس ہے میرے پاس کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ نے لے لینی ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر کر دینا ہے شامل غور سے دیکھئے جو مسالے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایکوریٹ ریسپی ہے انشاءاللہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے چلی ساس کا ہارٹ ساس کا ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس کے اندر اوریگینو یہ ایک حرب ہے جو پیزا کے اوپر ڈالی جاتی ہے میجیکل انگریڈینٹ ہے اس کا اورنج جوز دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون بھر کے اچھی کالیٹی کا اورنج جوز ڈالنا ہے یا ڈبے والا بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کریں گے ہم اس کے اندر کیچپ یاد رہے ہم نے اس کے اندر نمک بلکل بھی شامل نہیں کرنا یہ میرے پاس ہری والی دو مرچے ہیں جو تھوڑی موٹی ہوتی ہیں کم تھی کہ اس کو میں نے گرم سرکے میں بھگو کے اور اس طرح سے استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہیلوپینوز ہیں جو باٹلز میں آتی ہیں تو ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف ہمیں مرچے چاہیے جس سرکے میں ہم نے بھگویا تھا وہ سرکہ استعمال نہیں کریں گے اس کو آپ مختلف سیلڈز کے اوپر ڈال کے یوز کر سکتے ہیں بہترین ریسیپی ہے پلیز اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں بنائیں ڈیفرنٹ برگرز کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے جو ڈیفرنٹ چکن ریپس بنتے ہیں اس میں یہ آپ کے بہت کام آ سکتی ہے فرنچ فرائز کے ساتھ جو بھی آپ اس کے ساتھ چیز یوز کریں گے اس کا مزہ اگدم سے دبالا ہو جائے گا یہ جلدی خراب نہیں ہوتی بوٹل بھر کے مہینہ بھر آپ اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں یہ بہت آرام سے رہ جاتی ہے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں کتنی زبردست تھک بنی ہے اور اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے میری ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو جناب تو لائک شیئر ضرور کیجئے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو بھی بتائیے اور اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے تو بھی بتائیے اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ